میاں اید کیسی کہاں کی دیوالی جو ہاکی نہ ہو تو لگے خالی خالی رشید الزفر نے سجایا یہ گلشن تھا آباد پھولوں سے اپنا بھی آنگر بھرا وانڈررز نے بھی تمہوں سے دامن تراشا تھا گوپال نے مل کے یہ فن ٹھیکاری حریفوں کے ذہنوں پہ اوجھن ہنر اپنا خالص جہاں میں مثالی میاں اید کیسی کہاں کی دیوالی جو ہاکی نہ ہو تو لگے خالی خالی وہ بنے وہ قفو وہ احسن وہ حبو وہ احمد وہ اسنم شریف اور لکو کمر بھی اہد بھی وہ محبوب وہ بھئیو رفق اور جلال اور واحد اور نجیو اجم منفرد تھا یہ مٹی کا جادو ہر ایک بال برجن کو ملتی تھی تالی بلاخر تو تھے سب کے سب ہی بھوپالی بلاخر تو تھے سب کے سب ہی بھوپالی سلیم اور عزیز و خرشید و گوہر تھا انعام ہوکی کی دنیا کا مہور نصار اللہ کا رنگ تھا جیسے قیسر تھے شاہد ہی اپنے میں ہی نور پیکر سمیر اور غلطاف و یوسف کے دیور وہ چھنو امین اور بھوپالی بلاخر تو تھے سب کے سب ہی بھوپالی بلاخر تو تھے سب کے سب ہی بھوپالی شکور اور تبو نے ان کو سبارا امرجیت اکتو وہ ماسٹر ہمارا نہیں ہوگا پیدا وہ مامو دوبارا خونر تم نے گلشن کا کیسا نکارا مخالف بھی بولے خدارا خدارا جزب بود پھولوں کی تم نے نکالی بلاخر تو تھے سب کے سب ہی بھوپالی بلاخر تو تھے سب کے سب ہی بھوپالی سیاست نے تو اپنی منزل ہی پالی ہے مخمل سے میدہ انہ سے ہے خالی گھٹائے ہیں ہاکی کے سرکالی کالی ہمینے ہیں کوشش ذرائع سمحالی رہے کب تلک ہم بھی بن کے سوالی بلاخر تو تھے سب کے سب ہی بھوپالی بلاخر تو تھے سب کے سب ہی بھوپالی میاین کیسی کہا کی دوالی بلاخر تو تھے سب کے سب ہی بھوپالی موپال بڑی ہی عجیب طبیعت کا شہر ہے گوگل پر جس کی پہلی پہچان گیس کانڈ سے ملتی ہے شان سے بچے رہنا اس کی فطرت میں شمار ایک شہر جس کو جانا نہیں جا سکتا صرف جیا محسوس کیا جا سکتا ہے اونچی نیچی پیڑوں سے لدی اور کچھ سوکھی سی پہاڑیوں کے بیچ جگہ جگہ تالا بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے اور کچھ بہت بڑے سے تالوں میں تال موپال کے تال باقی سب تلی اور ان کے ارد گرد پتلے سکرے راستے کہیں مہت چوڑے بھی سڑکیں اور ان سڑکوں کے کنارے ہوا میں اڑتی گرد سے لڑتے باریک کشیدہ کاری کیے ہوئے پردوں سے سجے مکان اور ان سے سٹے چپک کر باہر نکلتے پتھر پٹیے اور ان پر ایک پیر اوپر کر اور ایک ہوا میں لٹکا کر بیٹھے شہر کے باشندوں کی زردے کی خوشبو سے مہتی لفاظی انہیں کبھی جلدی ہوتی ہی نہیں ہیں سورما بہتا ہے ایسی خوشمزاج نسک جو دیوالی پر شوئیاں بناتی ہے اور عید پر پڑھاکیں بھی چلاتی ہیں جہاں ایک اور کسی مسجد کی مینار پر سے ازان کی آواز آتی ہے تو پاسی کے مندر سے آرتی کی پہچان ہی نرالی ہے ہمارے اس شہر کی ایک اور پہچان ہوا کرتی تھی ہمارے اس وپال کی ہاکی پہچان کیا تار رفعہ کرتی تھی ہاکی اب کھوس ہی گئی ہے تاریخ میں کچھ پیچھے چلیں تو دھول بھرے میدان اقتداریہ موڈل گراؤن شملہ ہلز کالی پریڈ سکندریہ برجیسیا سکول بال بہار اور حمیدیہ کالج میں مانو کھلاڑیوں کا میلا ہوا کرتا تھا کچھ لنگے پاں اور کچھ کریپ سول والے کینوس کی جھوٹوں میں ایک ہی ڈریس نہ جانے کتنے لوگ پہنے دیتے تھے تندے پر مٹ میلے کپڑے میں موں پھلی بھیجنے والے کے بول پھلکی کی آراز اور پیچ پیچ میں بول بول نجانے کتنی ہی یادیں ہیں مگر یہ کھیل بھوپال آیا کیسے جتنے موں اتنے قصے لیکن جناب آیا بھی تو کیا خوب آیا سن اٹھارہ سو نواسی کی بات ہے اس شہر سے اردو کا اندو طول اخبار نکلتا تھا اس میں خبر چھپی کے صوبے دار عبدالباسد علی خان جرمنی سے لوٹ آئے ہیں اور اپنے ساتھ چھے چھڑیاں لے کر کے آئے ہیں ان پر رنگین نوار لپتی ہے اور نیچے سے ٹیڑی ہے دریافت کیا اس کا نام ہاکی ہے اس کھیل کو کچھ لوگوں نے کھیلا اور پھر بات آئی گئی ہو گئی تقریباً سو سال پہلے فوجیوں کے درمیان بھوپال میں پہلا ہاکی محچ کھیلا گیا اس کے بعد سے ہی لوگوں میں ہاکی کھیل کے لیے دلچسپی پیدا ہوئی اور خود نواب حمیداللہ خان صاحب نے علیگڑ مسلم یونیورسٹی ہاکی ٹیم میں اپنا منفرد مقام بنایا تاریخ تا لکھتے ہیں کہ انیس سو پندرہ تک بھوپال میں تقریباً پندرہ ہاکی کلب بن چکے تھے جن میں سلطانیہ انفنٹری، سکندر یا گب اور الیکزینڈرہ سکول خاص طور سے قابل سکر ان دنوں جن کو ہاکی سٹک میسر نہ تھی وہ کھپوٹو یعنی ایک خاص قسم کی لکڑیوں سے خوب زاک شاک سے ہاکی کھیلنے لگے بھوپال میں باقاعدہ ہاکی کی شروعات کرنے کا اعزاز کرنن نبابزادہ رشید الزفر کو حاصل ہے جنہوں نے انیس سو اکتیس میں بھوپال ہاکی اسوسییشن کے زیرے نگ رہی بھوپال ہونڈررز کی بنیاد رکھی اور شملہ ہیلز پر ہاکی گراؤنڈ بنوائی اور اس کے بعد تو جیسے ملک بھر میں بھوپال ہاکی کے نام کی گونٹ شروع ہو گئی اسماعیل ابباسی صاحب جیسے بہترین ہاکی کھلاڑی بھوپال ہاکی ٹیم کی قیادت سنبھال چکے تھے اور ملک کے تقریباً صدی بڑے ٹورنمنٹ بھوپال وانڈررز نے اپنے نام کر کے دنیا کے ہاکی نقشے پر اپنی دستک دینا شروع کر دی تھی اور اس کے ساتھ ہی بھوپال کے پہلے ہاکی کھلاڑی احسن محمد خان کا ایشین گیمز میں ہندوستانی ٹیم کے لیے انتخاب کیا گیا اس کے بعد تو مانو جیسے نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گئے جو 1948 تک جاری رہا اور بھوپال کے سیکڑوں ہاکی کھلاڑی ملکی نہیں دنیا بھر میں اپنے اس فن کے جھنڈے گاڑتے رہے اس دور کو بھوپال ہاکی کے سنہرے دور کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس دور میں جو نام تیزی سے اُبھر کر سامنے آئے ان میں اسماعیل عباسی کے علاوہ احمد شیر خان کیپٹن عبدالشکو فاروق علی خان مولانا بننے لطیف الرحمن اختر حسین کفایت اللہ صدقی عبدالقوی انساری خبیب الرحمن اور انور محمد خان کے نام قابل اِبھر ہے اس دور کو جس میں ان کھلاڑیوں نے اپنا جوہر دکھا کر پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا جیسے کسی کی نظر لنگ گئی اور بھوپال ہاکی میں گراوٹ نظر آنے لگی کیونکہ جہاں ہندوستانی ہاکی ٹیم میں بھوپال کے ایک ساتھ پانچھے کھلاڑی منتخب ہوتے تھے یہی تعداد اب کم ہونا شروع ہو گئی تھی اور انیس سو پچاس میں صرف نجم الدین نے بھوپال ہاکی کی لاج باقی رکھی اور کوئی دوسرا کھلاڑی ہندوستانی ہاکی کا ممبر نہ بن سکتا پندرہ سال کی اس طویل مایوسی کو ختم کرتے ہوئے ایک ایسا ستارہ افق پر جلوہ فروز ہوا جس کا نام انام الرحمان تھا انہوں نے سن انیس سو پیسٹھ میں ہندوستانی ہاکی ٹیم میں شامل ہونے کا شرف حصل کیا اور انیس سو آرسٹھ میکسیکو اولمپک گیمز میں اپنے کھیل کے جادو سے پھر یہ ثابت کیا کہ بھوپال ہی ایک ایسا شہر ہے جہاں کی ہاکی کا کوئی سانی نہیں اور انہیں انیس سو ساٹھ ستر کے دشک میں دنیا کا سب سے بہترین فورورڈ تصمیم کیا گیا انام الرحمان کی ہندوستان ہاکی ٹیم میں شمولیت نے پھر بھوپال ہاکی کا خوشنما دور شروع کر دیا جہاں شاہد نور جیسے نیک صفت انسان نے انیس سو اکتر ورلڈ کپ بارسلونا میں جادوی ہاکی کی نمائش سے خوب داد و تحسین حاصل کی وہیں نصار اللہ خان کا کھیل دیکھنے فلمی ستارے بھی ٹکٹ کی کھڑکی پہ لائن میں کھڑے نظر آتے تھے ننے اور چھوٹے کے تو پوسٹر بھی بنگال کی سڑکوں پر خریدے جاتے تھے اور جلد ہی اسلم شیر خان نے انیس سو اکتر میں ہندوستان کی ہاکی ٹیم میں اپنا نمائع مقام بنایا اور ملیشیا کا دورہ کیا اور پھر انیس سو بہتر میں میونک اولیمپک انیس سو چوہتر میں تہران ایشین گیمز انیس سو پچھتر میں اکول علمپور ورلڈ کپ انیس سو چھتر میں مانٹریل اولیمپک کھلوں میں ہندوستان کی قیادت کرتے ہوئے ثابت کیا کہ بھوپال ہاکی کا چمن اسی دور میں ایک بار پھر ایک ساتھ ہندوستانی ہاکی ٹیم میں بھوپال کے پانچ کھلاڑیوں کی شملیت ملی اور اس کے ساتھ ہی محبوب تھا قید فرشید علی ممتاز ملک زفر الدین محمد یوسف سلیم ابباسی سید جرال الدین رزویل قیم کشا عبدالعہد عزیز الدین جیسے کھلاڑیوں نے عالمی سطح پر اپنے فنی بوتے پر دنیا کو منوا دیا کہ بھوپال واقعی میں ہاکی کی نرزری ہے جلال الدین نے نہ صرف مختلف عالمی ٹورنمنٹ کھیلے بلکہ اولیمپک گیمز کھیل کر اپنا نمائی مقام بنایا وہ جلال الدین رزوی کی رفتار ہی تھی جسے دنیا نے تسلیم کیا اور یہ ہندوستان کا واحد ہاکی ستارہ تھا جس نے ورلڈ ایلیون ہاکی ٹیم میں اپنی جگہ بنائی اور بھوپال کا پرچم لے رایا بھوپال ہاکی کی تاریخ اور بھی اجلی دکھائی دینے لگتی ہے جب بھوپال کے ہی شکیل قریشی کا نام دنیا کے جانے مانے ہاکی امپائرز میں پورے عدب کے ساتھ لیا جاتا ہے یقیناً بھوپال ہاکی کی نرزری کہلانے کے لائق تھا کیونکہ اس نرزری کو سوارنے میں جہاں انیس سو اکتیس سے انیس سو اٹالیس تک نواب زادہ کرنل رشید الزفر اسماعیل ابباسی جیسے رہنماوں کی سرپرستی حاصل رہی مہیں بعد میں یہاں ذنبہ عمرجیت رائے ماسٹر عبدالرزا حتیق احمد سید قرشید علی ممتاز ملک محمد بشیر جیسے کوچوں نے ہاکی کھلاڑیوں کو سوارنے کا ذنبہ سمجھنا اور بھوپال ہاکی کو اندھیرے سے نکال کر روشنی مہیا کرائی وجہ گپتہ نے سن انیس سو اکتر کے ورلڈ کپ اور انیس سو اٹھتر ایشین گیمز میں سید مشکور علی نے ہندوستانی ہاکی ٹیم کے مینجر کی ذمہ داریاں پر خوبی نبھائی تو وہیں دیوی شرن حسنات صدقی اور راجیندر ملہوترا کی پرکشش اور جادوی آواز نے ہاکی کومنٹری کو نیا آیام دے کر دنیا کو دکھا دیا کہ بھوپال میں مکمل ہاکی بستی ہے انیس سو چوراسی سے لے کر انیس سو نبے تک بھوپال ہاکی پھر اندھیروں میں کھو گئی لیکن مایوسی نے پھر دامن چھوڑا اور انیس سو نبے میں گوہر نظیر نے ہندوستانی ہاکی ٹیم میں اپنا مقام بنایا اور اس کے بعد انیس سو تیرانوے میں الطاف الرحمان اور انیس سو ستانوے میں سمیر داد نے ہاکی ٹیم میں اپنی قابلیت اور فنی صلاحیت کی بنیاد پر جگہ بنائی اور کئی عالمی سطح کے مقابلوں میں حصہ لیا خاص طور سے سمیر داد نے دنیا میں ہاکی کے سمی بڑے ٹورنمنٹ میں ہندوستانی ہاکی ٹیم کی قیادت کی جو کیا ایسا لگتا ہے آج ہم دو کلو میرے زیادہ بھائیں گے موسیقی